السلام علیکم ناظرین آج آپ کو پاکستان کے ایک ایسے پورامن علاقے کے بارے میں بتاؤں گا جہاں دس سال سے کوئی جرم ہی نہیں ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں جرائم کی شرح تقریباً صفر ہے یہاں پولیس تو ہے لیکن تھانے اکثر ملزمان سے خالی ہی رہتے ہیں کیونکہ وہاں سنگین جرائم کا تصور ہی تقریباً ناپید ہو چکا ہے یہ ہے گلگت بلتستان کا ظلہ گھانچے جس کی تین تحصیلیں ہیں اس کی کول آبادی ایک لاکھ ساٹھ ہزار افراد پر مشتمل ہے اور پاکستان کے اس پر فضاء علاقے کو اگر ملک کا سب سے پر سکون اور پر آمن شہر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کیونکہ یہاں گزشتہ دس سال میں کوئی بڑا جرم نہیں ہوا جبکہ پچھلے پندرہ برسوں میں قتل کی ایک واردات بھی ریپورٹ نہیں دو ہزار پیس میں معمولی نویت کے صرف چونتیس شکایات گھانچے پولیس کے پاس درد تھی جبکہ روان سال اب تک مصول ہونے والی شکایات کی تداد صرف چار ہے گلگت بلتستان کا یہ ظلہ دنیا کے بلندرین پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کی ایک طرح بھارت جبکہ دوسری جانب چین کی سرحد واقع ہے اس علاقے میں بولی جانے والی زبانیں بلتی اور خوار ہیں پاکستانی فوج کا پرگیڈ ہیڈکوارٹر زلہ گھانچے کے علاقے گومہ میں موجود ہے جبکہ گیاری سیکٹر پٹالین ہیڈکوارٹر یہاں سے پتیس کلومیٹر دور ہے جو سیاچین کلیشر کے قریب ہے گھانچے ایک نالہ ہے جو اس وادی کے وسط میں پہتا ہے اس علاقے کو زلہ کا درجہ دیا گیا تو یہاں کے لوگوں نے متفقہ طور پر گھانچے کا نام تجویز کیا اس سے قبل یہ پورا علاقہ خپلو کے نام سے مشہور تھا جو اس زلہ کا صدر مقام بھی ہے زلہ گھانچے کے اس پی جان محمد بتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا یہ شہر ملک کا پر امن ترین علاقہ ہے اور یہاں گزشتہ کئی برسوں سے قتل اور ڈکیتی کی کوئی واردات نہیں ہوئی اس پی جان محمد کا کہنا ہے کہ مقامی لوگ پر امن ہیں اور یہاں کبھی کسی سیاہ نے چوری یا ڈکیتی کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی اس پی جان محمد کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں دکانوں اور گھروں کو تالے لگانے کا رواج بھی نہیں ہے اور یہاں سیاہ اپنی گاڑیاں اور ہوتل کے کمرے تک کو تالہ نہیں لگاتے کیونکہ یہاں چوری اور لوٹ مارک کی وارداتوں کا کوئی تصور نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ علاقے میں قائم امن کی فضا کا سہرہ یہاں کے عوام کے سر جاتا ہے جو روایتی طور پر امن پسند لوگ ہیں سکردو پریس کلب کے سابق صدر اور سینئر صحافی قاسم بٹ کہتے ہیں کہ ذلہ کھانچے دنیا کے برنگ ترین میدان جنگ سیاچین کے دامن میں واقع ہے اور یہ گلگت بلتستان کا باب الاسلام یعنی مذہب اسلام قیامت کا دروازہ بھی ہے قاسم بٹ کا کہنا ہے کہ علاقے میں سنگین جنائم کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں تاہم لڑائی کے چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن لوگ انہیں تھانے اور عطالت سے باہر ہی آپس میں بیٹھ کر سلجھا لینا پسند کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ علاقے کے لوگ ایک تو روایتی اور فطری طور پر امن پسند ہیں دوسرے وہ معاملے کو بڑھانے کی بجائے سلا کر لینے کو ترجیح دیتے ہیں قاسم بٹ کا کہنا تھا کہ ایک اور اہم وجہ اس علاقے کا دور دراز ہونا بھی ہے جس کی وجہ سے یہ بیرونی مداخلت سے بچا ہوا ہے اور یہاں مذہبی اہم آہنگی اور رواداری تاحال قائم ہے ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ